جو بھی میرے چینل پہ لوگ نئے آ رہے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کریں اور بل کا ایکن دبائیں تاکہ جو بھی میں نئے ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ تک مل جائے اکی تو آج ہم تھریڈنگ کرنے والے ہیں جن کے آئی بروز میں تھریڈنگ میں کٹ ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل یہ دکھانے والا ہوں کہ اس کو آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں سب سے ہارڈ ہوتا ہے جب آپ کے کلائنٹ کے آئی بروز کے اندر کٹ رہتے ہیں تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے یہ بہت دھیان سے دیکھنا آپ کو اسپیشلی یہ ویڈیو بنایا ہے تو میرے پاس ایک کلائنٹ ایسا آ گیا ہے تو آئی ٹھنک وائی نوٹ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائے تو سب سے پہلے جتنے بھی ایکسٹر ہیئرز بڑے ہیئرز ہیں ان کو ہم نکال لیں گے دھیان سے دیکھئے گا کرنا سیم جیسے ہم پہلے کرتے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کرنے والے ہیں جس سے یہ کٹ جو ہیں وہ زیادہ نہیں دکھیں گے کم دکھیں گے دونوں سائیڈ کے جو بھی بڑے ہیئرز ہیں وہ ہم نکال لیں گے دو کٹ ہیں دونوں سائیڈ میں ایک ایک کٹ ہے رائٹ سائیڈ میں بھی اور لیف سائیڈ میں بھی تو آپ کو اس کو کیسے مینج کرنا ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک میرے ہیئر سلوشن نام کا ایک میں نے پیج بنا رکھا ہے جو کی ہے انسٹاگرام پہ میں وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ویڈیوز تو وہ پلیز جائیں اور جا کے ہمارے انسٹاگرام پیج کو بھی فولو کر سکتے یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں نوز کے اوپر اور دونوں آئی بروز کے بیچ میں جتنے بھی ہیئرز ہیں ایکسٹرہ ہیئرز اس کو نکال رہے ہیں ہم بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وہ ایکسٹرہ ہیئرز نہیں نکالوگے تو ایک بیسٹ شیپ نہیں آ پائے گا تو آج ہم وہی کر کے دکھانے والے ہیں آپ لوگوں کو تاکہ کچھ ڈیفرنٹ دکھایا جائے یہ آئی بروز ہیڈنگ تو سب کرتے ہیں تو کٹ والی ہیڈنگ آئی بروز کو آرام سے دیکھئے گا دھیان سے جتنے بھی ایکسٹرہ ہیئرز ہیں وہ ہم نے نکال لینے ہیں ایک دم پیشن سے کام لینا ہے یہاں پہ جب ہیئر چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنی ہے آپ کو ایکسٹرہ ہیئرز نکال لیں ہے جو آپ کو شیپ بنانا ہے وہ شیپ بنا دیجئے اس کے بعد کا جو پروسیس ہے دھیرے دھیرے آپ ویڈیو دیکھتے رہی ہے ہم آپ کو بتاؤں گا آپ آئی بروز کے اوپر کے بعد جو ہے وہ تھریڈ سے نکال دیں گے تو سمٹائمز کیا ہوتا ہے کیمرا بھی آوٹو فوکس ہوتا ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا پڑتا ہے تو آپ دھیان سے دیکھیں گا تو میں بول رہا تھا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو لوگ نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل پائے ابھی ہم آئی برو کے نیچے کی ہیئرز نکالنا شروع کریں گے اور میں بتا رہا تھا ہمارے پیج ہے ایک انسٹرگرام کے اوپر جس کا نام ہے ہیئر سلیوشن اس کو بھی جا کے پلیز فولو کر لیں اور جیسے کی سکرین پہ دکھائی بھی دے رہا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی ہم آئی برو کے نیچے والی سائیڈ آتے ہیں تو ایک شیپ بنانا سٹارٹ کر رہا ہوں ساتھ میں ہی میں جتنے ایکسٹرہ ہیئرز آپ دھیان سے دیکھیں گا ایک دم زوم ان کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ پائیں کتنے ہیئرز ہیں چھوٹے چھوٹے ان سب کو نکال رہا ہوں بہت ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے میں I know last time میں بہت زیادہ بیزی ہوں پچھلے کچھ 20-25 دنوں سے ایک ویڈیو ڈالا اس سے پہلے بھی بہت زیادہ بیزی تھا تو پلیز مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ویڈیو ایڈٹنگ کرنے کا اور اپلوڈ کرنے کا تو آج ہی میں نے اپلوڈ کرنے کی سوچی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں I think ابھی back to work آنے والا ہوں دھیرے دھیرے جو بیسکس ویڈیو ہیں وہ ڈالنے والا ہوں کچھ نئی ویڈیوز بھی آنے والی ہیں جو ہم نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی ہیں اپنے چینل پہ کیا almost سبھی یوٹیوبر نے ایسی ویڈیوز نہیں بنائی ہیں تو وہ ویڈیوز آپ کو دکھانے والا ہوں پلیز میرے ساتھ بنے رہیے گا تو یہاں پہ دھیان سے دیکھتے رہیے جتنے بھی ایکسٹر ہیرز ہیں اس کو نکال رہے ہیں اور ایون شیپ بھی دے رہے ہیں شیپ آپ کر رہے ہیں آئی بروز کو آپ نے کر دیکھ لیا ہے رائٹ سائیڈ کے آگے کی سائیڈ ہے اور لیف سائیڈ آئی بروز میں لاسٹ میں پیچھے ہے تو آپ دھیان سے دیکھئے گا دونوں سائیڈ کے ایکسٹر ہیرز نکالنے کے بعد کا جو شیپ آئے گا اس کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں پلکل دھیان سے دیکھنا ہے پلیز کیونکہ یہی ایک ریزن ہے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے والا ہوں آرام سے دیکھو ساری ویڈیوز اور پھر اس کے بعد مجھے ریپلائی کر کے بتاؤ کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتا دیں کہ ہمیں آپ کا ویڈیو پسند آیا اور اگر پسند نہیں آیا تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو پسند کیوں نہیں آیا ابھی ہم جا رہے ہیں ادر سائیڈ والی آئی بروز میں ایک آئی بروز میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں اس میں زیادہ دیکھنے لائک ہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں کیا کیا ہے اس میں زیادہ ویڈیو دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا جو بیٹوشن ہے یہ ویڈیو ان کے لئے ہے اور پلیز آپ بتائیے گا ابھی کچھ نئے پورڈکس بھی ہم لانچ کرنے والے تو اس کا بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا ویڈیوز آنے والا ہے دیرے دیرے ایک سائٹ کا ہو چکا ہے ویڈیو ایک سائٹ کا جو آئی بروز ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے ابھی ہم جائیں گے ادر سائٹ پہ ایک بار پھر سٹیچ کروائیں گے کچھ اگر بال بچے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے دھیان سے کی رہنے نہیں چاہیے بال کچھ ایک جگہ پہ دو جگہ پہ بال دکھ رہے ہیں تو اس کو نکال لیتے ہیں ہم دیکھیں یہ زیادہ ویڈیو تو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے جتنی بیوٹیشن ہیں میں زیادہ بولوں گا تو آئی ڈونٹ ٹھنک زیادہ کلیر ہوگا دیکھنے سمجھ آئے گا کچھ لوگوں کے کولز آ رہے تھے سرشوہ سوک کا کلاس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا تھا تھیوری کلاسز ییس سٹارٹ ہونے والا تھا کچھ ریزنز کی وجہ سے بیزی ہونے کی وجہ سے میں نہیں ہو پا رہا ہوں لائیو کچھ ریزنز ہیں تو جو بھی میرے میمبرز ہیں ابھی دیکھیں ایک سائٹ کا ہو چکا ہے ایک سائٹ باقی ہے کتنا زیادہ ڈیفرنس دیکھ رہا ہے تو میں بول رہا تھا کچھ ریزنز کی وجہ سے میں نہیں لائیو ہو پا رہا ہوں تو جیسے ہی لائیو ہوتا ہوں آپ سب لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گا سب سے پہلے میرے چینل پہ ایک پوسٹ ڈال کے کہ ہم لائیو آ رہے ہیں انسٹاگرام پہ بھی پوسٹ ڈالوں گا فیس بک پہ بھی تو جو لوگ میرے ساتھ یوٹیوب پہ جڑے ہیں ان کو بھی وہ پوسٹ ملے گا اور جو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ جڑے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ پوسٹ مل جائے گا جلدی آئی تھنک میں لائیو آؤں گا بٹ تب تک پلیز میرے ساتھ بنے رہیے میری ویڈیو کو پیار دیتے رہیں اسی طریقے سے تو یہاں پہ ایدر سائیڈ کے جتنے بھی ایکسٹا ہیرز ہیں فور ہیڈ پہ وہ نکال لیں گے اینڈ آف دا آئی برو پہ جتنے ہیرز ہیں وہ بھی نکال لیں گے یہ ایکشلی سٹیچنگ کیوں کرواتے ہیں جتنے بھی ہم کو بال نکالنے ہیں وہیں ہم اچھے سے نکال پائیں اس لئے سٹیچنگ کرنا بہت ضروری ہے سکن کو سکن جتنا ٹائٹ ہوگا اتنے اچھے سے ہیر نکال پائیں گے اگر آپ سکن کو ٹائٹ نہیں کروگے تو سکن جو ہے وہ تھریڈ کے اندر آ جائے گی اور کٹ ہو جائے گا کٹ ایسا ہوتا ہے جیسے سیزر کا کٹ ہوتا ہے اور وہ بہت پینفل بھی ہے کافی دن تک رہتا ہے اور آئی ٹھنک ان کا نشان بھی رہ جاتا ہے سمٹائمز کچھ لوگوں جن کو تھریڈنگ میں بیگننگ میں کام کر رہے ہیں سٹارٹرز ہیں جو بیگنرز ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں تو ان سے بھی یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے بٹ آپ اگر دھیان سے کام کریں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ سے کٹ لگے گا کیونکہ کلائنٹ کو بولیں آپ ان کے ہاتھ سے سکن کو سٹیچ کرنے کے لیے فور ایڈ اینڈ آئیز کی جو پلکیں ہیں اس کو بھی کھیچیں جہاں پہ ہم آئی شیڈو کرتے ہیں آئی 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 میک اپ کرتے ہیں اس جگہ کو سٹیچ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی ایکسٹر ہیئرز ہم وہ نکال سکے ہیں آلموسٹ ہم نے یہاں بھی ایکسٹر ہیئرز نکال دیئے ہیں اچھے سے بال نکالنے کے بعد اچھے سے ہیئرز نکالنے کے بعد ابھی دونوں سائیڈ کے جو بال ہیں ایک سائیڈ میں کم ہے ایک سائیڈ کا آئی برو شیپ نہیں ہے تو ہم دھیان سے دیکھیں گے یہاں پہ ایکسٹر ہیئرز بڑے جو ہیں ان کو بھی کٹ لیں گے ابھی مجھے کیا کرنا ہے ماں کو دکھانے والا ہوں اس کے بعد just see it just see it what i'm gonna do جو بھی کٹس ہیں اس کو آپ کو ہائیڈ کرنا ہے ہائیڈ کیسے کرنا ہے وہ ماں کو دکھاؤں گا جو بھی ایکسٹر کٹ ہیں آپ کے کلائنٹ کے اس کو ہائیڈ کرنا ہے ہائیڈ کیسے کرنا ہے وہ ماں آپ کو دکھاؤں گا بھٹ اس سے پہلے جتنے بھی ایکسٹر بال ہیں اس کو کٹ لیں جتنے بھی ایکسٹر ہیئرز ہیں اس کو نکال دیں تھریٹ سے کئی جگہ پہ کیا ہوتا out of انڈیا میں لوگ ویکس کرتے ہیں ویکس میں ہیئر بہت جلدی گرو ہو جاتے ہیں جب threading میں hair growth کافی time کے بعد ہوتا ہے تو یہ ایک benefit ہے threading کا pain تھوڑا بہت زیادہ ہوتا I know wax سے زیادہ pain thread میں ہے کیونکہ ایک بال کھچنا is very painful but جو waxing میں hair growth fast ہے وہیں threading hair growth slow ہوتی ہے اور wax میں کچھ بال root سے کھچ جاتے ہیں کچھ نہیں کھچ پاتے ہیں اوپر سے ٹوٹ جاتے threading میں کیا ہوتا ہے ایک دم root سے ہم کھیچ کے لے کے آتے thread کی help سے تو یہ کافی reason ہے اور even زیادہ clean بھی ایک دم perfect shape جو ہے ایک ہم نے چیک کیا ہے دونوں side کے بال جو ہیں وہ equal ہے بٹ نہیں ایک side میں مجھے لگ رہا ہے کہ بال کہیں پہ زیادہ ہیں تو ہم نکال لیں گے thread کے help سے آپ measure کر سکتے ہو جیسے ہم نے ابھی measure کیا آپ نے چینل جو کی ہے hair solution instagram پہ follow نہیں کیا please follow کر لیں اور جو میرے اس channel youtube channel پہ لوگ نئے آ رہے ہیں please میرے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon دبا دیں تاکہ جو بھی میں نئے ویڈیو ڈالوں اس کا notification آپ کو مل پائے تو یہاں پہ کچھ hairs بڑے ہیں ان کو کٹیں گے ہم جیسے ہی یہ کٹ جائیں گے اس کے بعد ہم جو ہمارے کٹ ہیں ان کو hide کر لیں گے hide کر نا آپ دکھاؤں گا میں کیسے hide کر سکتے ہیں پرفیکٹ way کے ساتھ hide کر نا ہے میرے پاس ایک ہم use کرتے ہیں ہر جگہ پہ pencil ہے جس کو بہت سارے brand میں آتے ہیں اور mac میں آتی ہے eyebrow pencil ہے special اور یہ کافی دیر تک رہتی ہے آپ اس سے ایک اچھا shape دے سکتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے پورے ہی eyebrow میں hair ہیں ہم نے لگا دیا ہے ایسا وہ لگ نہیں رہے کہ ماں پہ hairs نہیں ہیں آپ دونوں سائیڈ میں یہ use کر سکتے ہو میں نے especially یہ دکھانے کے لیے آج کہ آپ کٹی ہوئی eyebrow یا کٹ لگے ہوئے eyebrow کو کیسے اچھا دکھا سکتے ہو یہ ہے final result آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتا ہوں next ویڈیو میں تب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہے اور میں آپ دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت تینک یو آپ لوگوں کی وجہ سے ہم انسٹراغرام پہ 1100 followers complete کر چکے ہیں جو کی ایک دم loyal followers ہے تینک یو سو مچ آج کے لیے اتنا